بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد میں صافیوں سے باتچیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب کسی کو بھی پاکستان کی کرنسی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جو بھی اس قسم کے واقعات میں ملوث پایا گیا اس سے سختی سے نمٹا جائے گا عساق ڈار نے مزید کہا کہ میرے آنے کے بعد روپے کی قدر بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے ملک پر کرزوں کے بوجھ میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک تیس سال پیچھے چلا گیا ہے عساق ڈار کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچھلے چار سال میں معیشت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے گزشتہ حکومت نے سیاسی فائدہ لینے کے لیے عالمی معاہدوں سے انعراف کیا اور یہ کہا گیا کہ آنے والوں کے لیے بارودی سرنگ بچھا دی گئی ہے تاہم انہوں نے کہا کہ ہم معیشت کو بہتر کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ اگر آپ مسلم لیگ نون کی تاریخ دیکھیں تو ہم نے پہلے بھی چار سال روپے کو مستحقم رکھا تھا اگر پاکستان اسی پہلے والی ڈگر پر چلتا تو پاکستان بڑی مشک بننے جا رہا تھا عساق ڈار نے کہا کہ ان کی سب سے پہلی ترجی روپے کی قدر کو بہتر بنانا ہے اور مہنگائی کو کنٹرول بھی کرنا ہے انہوں نے مفتا اسماعیل کی کارکردگی کو سراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک کو ڈیفولٹ سے بچا لیا انہوں نے کہا کہ مفتا اسماعیل ہماری معاشی ٹیم کا حصہ رہیں گے جی ناظرین عساق ڈار کی واپسی کے بعد سے اب تک ڈالر کی قدر میں بہتری نظر آ رہی ہے تاہم دیکھنا یہ ہے کہ یہ بہتری کب تک برقرار رہتی ہے اگرچہ عساق ڈار نے سٹا بازوں اور کرنسی مارکیٹ کی مافیا کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا اعلان کیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اپنے ان دعووں میں کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ اس سے قبل بھی ایسی ہی صورتحال اس وقت دیکھنے میں آئی تھی کہ جب آئی ایم ایف سے کرزہ ملنے کی اطلاعات پر کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قدر میں بہتری آئی تھی لیکن یہ بہتری آرزی ہوئی تھی اور اس کے بعد روپیہ ایک مرتبہ پھر ایک ڈالر کے مقابلے میں دو سو چھالیس روپے سے بھی زیادہ کا ہو گیا تھا جی ناظرین اس آگ ڈار کے بارے میں یہ بات بہت وضاحت سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کم کرنے کے سب سے بڑے مخالف رہے ہیں اور انہوں نے اپنے گزشتہ دور حکومت میں کہ جب وہ وزیر خزانہ تھے روپے کی قدر کو مستقم رکھا تھا تاہم ان کے بعد جیسے ہی انہی کی جماعت کے مفتہ اسماعیل نے وزارت خزانہ کا کلمدان سمالا تھا تو انہوں نے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں نمائیں کمی کی تھی اور حالیہ اور اعلانیہ طور پر اس آگ ڈار کی معاشی پولیسیوں اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مستقم رکھنے پر اعتراض کیا تھا ناظرین پہلی بات یہ ہے کہ مفتہ اسماعیل نے ساگ ڈار کی طرف سے روپے کی قدر کو برقرار رکھنے کو مسنوعی طریقہ قرار دیا تھا جبکہ موجودہ دور حکومت میں ساگ ڈار اور مفتہ اسماعیل کے درمیان ایک سرد جنگ بھی جاری رہی جس کا اظہار انہوں نے دبے لفظوں اور کبھی کھل کر میڈیا پر کرت کیا چھین ناظرین اساگ ڈار کا ٹریک رکار دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو مستقم رکھنے اور اسے بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے جیسا کہ انہوں نے خود بھی اعلان کیا ہے لیکن اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ جب کرنسی مارکیٹ کی مافیاس اپنا کام شروع کریں گی اور ڈالر کی قدر میں اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی کرنے کی کوششیں کریں گی اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں ایک مافیہ ایسا بھی ہے جو ڈالر افغانستان سمگل کر دیتا ہے اور ملک میں ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈالر کی قدر میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں کیا اساقڈار اسٹیٹ بینک کو مداخلت کا کوئی حکم دیں گے اور کیا اسٹیٹ بینک کے حوالے سے نئے قانون کے تحت اسٹیٹ بینک کو مداخلت کا حکم دے بھی سکتے ہیں یا نہیں جی ناظرین دوسری طرف یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر مفتا اسماعیل آئی ایم ایف سے کیے گئے کسی معاہدے کے تحت ڈالر کی قدر کو کم از کم دو سو چالیس دو سو پچاس روپے کے رکھنے کے امکانی طور پر پابند تھے تو پھر ایسی صورتحال میں ساقڈار کے پاس روپے کی قدر مستقم کرنے کا کیا آپشن رہ جاتا ہے کیا ایسی صورتحال میں کہ جب روپے کی قدر کم رکھنے کی ڈکٹیشن آئی ایم ایف کی طرف سے آ رہی ہو یا یہ معاملہ پاکستان کی حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان ہونے والے معاہدے کا حصہ ہو تو ایسی صورتحال میں ساقڈار کیا کریں گے اور وہ کیا کر سکتے ہیں جی ناظرین یہ درست ہے کہ ساقڈار نے ماضی میں بھی روپے کی قدر کو مستقم رکھنے کی کوشش کی جس پر انہیں اپنی ہی جماعت کے متحدد رہنماؤں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بھی برداشت کرنا پڑا لیکن ساقڈار اپنی پولیسی پر قائم رہے تاہم جب انہیں متحدد الزامات کے باعث ملک چھوڑ کر جانا پڑا تو اس کے بعد بفتہ اسماعیل نے ان کی پولیسی کو یک سر بدل کر رکھ دیا جی ناظرین یہ اس بات کی بھی وضاعت ہونا ضروری ہے کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر آئی ایم ایف سے کسی معاہدے کا حصہ ہے تو کیا اس ساقڈار آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور معاہدے سے انہراف کریں گے کیونکہ ماضی قریب میں جب وہ لندن میں تھے تو وہ متحدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ساری باتیں ہی نہیں مانی جا سکتی بلکہ بہت سے معاملات پر انہیں قائل بھی کیا جا سکتا ہے ناظرین اب ایسی صورتحال میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ساقڈار آئی ایم ایف کو قائل کرتے ہیں یا پھر آئی ایم ایف معاہدے کو توڑنے کی صورت میں پاکستان کے خلاف کوئی کاروائی کرنا پڑتی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے پہلے سے تباہ حال شدہ معیشت کو مزید نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کا نہ تو پاکستان کی حکومت متعمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی پاکستان کے عوام جی ناظرین دوسری جانب آج امران خان کی ایک ویڈیو کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ عمران خان اور ان کے اس وقت پرسپل شیکٹی آزم خان امریکی بیانیے کی کس طرح سادش تیار کر رہے ہیں اور کس طرح اپنے سیاسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو دعو پر لگا رہے ہیں ناظرین یہ ایک انتہائی گھنونا اقدام تھا جو صرف اپنی کرسی کے خاطر اور اقتدار بچانے کے لیے اور اقتدار سے ہٹنے کے بعد عوام کو گمراہ کرنے کے لیے عمران خان نے امریکی سادش کا بیانیاں گھڑا جس کی آڈیو میں واضح طور پر ریکارڈنگ موجود ہے اگر عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ آڈیو ان کی نہیں ہیں تو وہ براہ مربانی کر کے اس کی فارنزک کرائیں اور تاکہ عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے لیکن کسی بھی سیاست کے لیے ملک کو دعو پہ لگانا کسی بھی سیاستدان کے لیے مناسب اقدام نہیں جی ناظرین ہمارا یہ پروگرام آج اختتام ہوا پھر ملاقات ہوگی ایک نئے خبر اور تذزیہ کے ساتھ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان جیم جمالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ